بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو سب سے پہلے اور سب سے بڑی خبر سے آگاہ کریں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے بڑا اعلان سامنے آگیا ہے ویورز آپ کو تازہ ترین اور اہم خبر دے رہی ہیں اور آپ کو تازہ ترین معلومات فراہم کر رہی ہیں کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کرنے کے حوالے سے بڑا اعلان کر دیا ہے ویورز آپ کو تازہ ترین اور سب سے اہم خبر دے رہی ہیں وزیر صحت یاسمین راشد نے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے جس میں وزیر تعلیم مرادرات اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود بھی شامل تھے اور دیگر وزراء بھی شامل تھے انہوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ وزیر تعلیم شفقت محمود پہلے اس بات پر رضا مند نہیں تھے کہ تعلیمی ادارے بند کر دیا جائیں لیکن یاسمین راشد جو کہ وزیر صحت ہیں اور ان کی جانب سے یہ اپ ڈیٹ ہے کہ سموگ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور کرینا کیسز میں بھی اضافہ ہو چکا ہے بچوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہمیں تعلیمی ادارے بند کر دینے چاہیے اب اگر وزیر تعلیم اس پر سائن کر دیتے ہیں اور وزیر عظم عمران خان بھی اس پر سائن کر دیتے ہیں تو پھر یقینی طور پر تمام تعلیمی اداروں کو فوری طور پر بند کر دیا جائے گا تعلیمی اداروں کو چھے سے سات مہینوں تک بند کر دیا گیا تھا اور ان تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ اس وبا پر کنٹرول کیا گیا تھا اور بہت زیادہ اس وبا میں کمی دیکھنے میں آئے تھے وزیر آپ کے کیا حیال ہے کہ اس طرح سے تعلیمی اداروں کو بند ہونا چاہیے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تینکس پور وچنگ